ہیلو ویورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفنس انیلیسز ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے سرفیس ٹو ائر میزائلز کے بارے میں کہ پاکستان کون سے لیڈنگ سرفیس ٹو ائر میزائلز استعمال کر رہا ہے اور یہ کن کن ممالک سے خریدے گئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان شورٹ رین میزائلز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایف ایم نائنٹی سرفیس ٹو ائر میزائلز استعمال کر رہا ہے یہ سرفیس ٹو ائر میزائلز جو کہ چائنیز میڈ ہے یہ پاکستان نے دوہزار پندرہ میں انڈکٹ کیا اور اس کی بقیدہ لائیف فائرنگ میں دوہزار پندرہ میں کی گئی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ریڈار کی ڈیٹیکشن رینج نائنٹین کلومیٹر ہے یعنی اس کے ریڈار انیس کلومیٹر تک اپنے حدف کو ڈیٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ اس کا میزائل پندرہ کلومیٹر تک اپنے حدف کو انگیج کر سکتا ہے یہ سرفیس ٹو ائر میزائل، ائرکرافٹس، جو اے ویز اور کروز میزائلز کو انگیج کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی سپیڈ ٹو پوائنٹ ٹری میک ہے جو کہ اٹھائیسو کلومیٹر ہی گھنٹہ کی رفتار ہے یہ اس وقت دنیا کے پانچ ممالک کے زیر استعمال ہے جسے پاکستان اور چائنہ بھی شامل ہیں سیکنڈ ان لائن پاکستان ایکسٹینڈڈ شورٹ رینج میزائل سپارڈا ٹو تھوزن پلس استعمال کر رہا ہے سپارڈا ٹو تھوزن میزائل جو کہ اٹیلین میڈ ہے سپائی ٹو تھوزن میزائل استعمال کرتا ہے جو کہ ایم بی ڈی اے کمپنی نے بنایا ہے اس سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کا ریڈار ساٹھ کلومیٹر تک اپنے حدف کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ یہ چار ٹارگٹس کو ایک وقت میں انگیج کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے اس کی اگر ہم رینج کی بات کریں تو یہ میزائل سسٹم پچیس کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے اس کی سپیڈ 3.7 میک ہے یعنی یہ 4500 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے اپنے حدف کو ہٹ کرنے کی صلاحیت کا حامل سرفیس ٹو ائر میزائل ہے یہ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم اس وقت پاکستان، اٹلی اور سپین کے ساتھ ساتھ دنیا کے 20 ممالک کے زیر استعمال ہے یہ میزائل سسٹم پاکستان نے فروری 2010 میں انڈکٹ کیا تھا اس کے علاوہ پاکستان کے لیڈنگ سرفیس ٹو ائر میزائلز میں LY80 کا نام آتا ہے LY80 جو کہ HQ16A کا ایکسپورڈ ورجن ہے یہ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم چینیز میڈ ہے اور یہ میزائل سسٹم پاکستان نے 2016 میں انڈکٹ کیا تھا اس سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کے ریڈار کی رینج 150 کلومیٹر ہے یعنی اس کے ریڈار 150 کلومیٹر کے فاصلے سے اپنے حدف کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے جبکہ یہ سرفیس ٹو ائر میزائل 40 کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے اگر اس میزائل سسٹم کی ہم سپیڈ کی بات کریں تو یہ میزائل سسٹم 3600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یعنی 3600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو آپ میک 3 کی سپیڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم 6 ٹارگٹس کو ایک وقت میں ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جبکہ چار ٹارگٹس کو ایک ہی وقت میں انگیج کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے یاد رہے کہ یہ سرفیس ٹو ائر میزائل ٹائپ 54 شپس میں بھی استعمال ہوتا ہے جو پاکستان آنے والے عرصے میں اپنی نیوی میں انڈیکٹ کرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ FM-90 میزائل بھی پاکستانی F-22 فرگیٹس کے بھی زیر استعمال ہے وہ پاکستان نے چائنہ سے خریدی تھی میری اسیسمنٹ کے مطابق پاکستان کو آنے والے عرصے میں ایک لانگ رینج سرفیس ٹو ائر میزائل کی اشت ضرورت ہے اس حوالے سے پاکستان سرفیس ٹو ائر میزائل کافی عرصے سے ایویلیویٹ کر رہا ہے اور اس میں پاکستان نے FD2000 کیونکہ چائنیز اوریجن HQ9 کا ایکسپورٹ ورجن ہے اور یہ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم 125 کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو بھی ایویلیویٹ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں سپیکولیشن ہے کہ پاکستان آن قریب FD2000 کو انڈک کرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنڈ نیوز چینلز پہ یہ نیوز بھی سرفیس کر رہی ہے کہ پاکستان شاید اس فور ہنڈرڈ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم خریدنے جا رہا ہے جو کہ رشیان میڈ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم ہے اور یہ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم چار سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو انگیج کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے اور دنیا کے چند لیڈنگ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم میں اس کا شمار ہوتا ہے یاد رہے کہ انڈیا دوہزار امیس کے انڈ میں یہ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم اپنی آرمی میں انڈک کرنے جا رہا ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اب ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن